اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم جی میں عاصم علی بات کر رہا ہوں جی جی ایک تو دعا کرانی تھی اپنے لئے میرے طبیعت ٹھیک نہیں آتی اور دچھا ہے کہ میں یہ جانے چاہتا ہے کہ میں نے سناتا ہے استغفر اللہ 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 یہ جملہ جو ہے جو آدھی پڑھتا ہے تو اس کے اللہ اللہ سارے گناہ محاف کر دیتے ہیں اگرچہ وہ میدان جہاز سے بھاغا ہوا بھی ہو تو اگر انسان سے بنائے کبیرہ ہو جاتا ہے تو اگر یہ جملہ بڑھ لگ دیتے ہیں تو اس کے تمام بنائے کبیرہ محاف ہو جائیں گے ایک تو یہ تھا اور دوسرا یہ مجھنا تھا کہ جو پاتن پات ہوتا ہے کہ جنت کی نعمتوں میں سے ہے کہ جنت میں جنتی ہوں گے تو ان کی سانس کے ساتھ بھی یہ ذکر نکلا ہوگا تو اس کو گائٹ کر دیئے گا اسلام علیکم کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے آپ کو صحت و آفیت دے بیمار رہتے ہیں تو اس کے لئے آپ صورت فاتح اکتالیس مرتبہ روز پڑھنے کا احتمام کریں بسم اللہ بیلکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الحمدللہ بلالہ مین آمین تک یہ پڑھ کے پانی بھی دم کر کے پیا کریں اولا خی گیارہ مرت بودریشی رزانہ یہ کر لیا کریں جو صحت و مند ہے وہ بھی کر لیا کریں تو بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں کیونکہ سورت کا نام یہ سورت شفا ہے سورت شفا ہے اور سورت دعا ہے تو یہ یوگا ہے کہ شفا کی دعا اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ جنہے اس سورت کے ذریع سے شفا عطا فرما دیتے ہیں لہٰذا اس کا احتمام کریں تو بیماریوں سے محفوظ بھی رہتے ہیں تو بہت مبارک اور اچھا ہے اور باقی یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ استغفاللہ ایک کی فضیرت یہ ہے کہ گناہ کیبیرہ معاف ہو جاتے ہیں آپ نے یہ پڑھ لیا لیکن یہ آپ کے اندر توبہ کے سارے آوال اگر ارکان جامع ہو گئے کہ پہلی بات تو یہ کہ اس گناہ کو فوراں آپ نے چھوڑ دیا دوسرا یہ کہ آپ نے ایندہ نہ کرنے کا عظم کر لیا اور تیسرا یہ تیسرا یہ کہ آپ اس پر شرمندہ اور نادیم ہو رہے کہ یا اللہ میں نے جو کیا ہے میں اس پر بہت شرمندہ ہوں اور چوتھا یہ کہ اب اللہ کی طرح رجوع کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ یہ آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ جو ارکان عربہ جو توبہ کے پورے ہو رہے ہیں ساتھ تو پھر یہ گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے لیکن وہ گناہ کبیرہ جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں اللہ کا جو حق ہے وہ معاف ہو جائے گا لیکن حقوق العباد کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں وہ نفس توبہ سے معاف نہیں ہوتا نفس توبہ سے معاف نہیں ہوتا ہاں نفس توبہ سے وہ تصرف معاف ہو جاتا ہے جو آپ نے گذہر ہے کہ حقوق العباد بھی اللہ نے تو متین کی ہیں آپ نے وہ جو اللہ کے عمر کو بریک کیا ہے وہ معاف ہو جاتا ہے لیکن اب وہ کوئی حق رہتا ہے حق العبد وہ اب آپ کو ادا کرنا پڑے گا اگر آپ نے اس سے کو قرضہ دیا ہے پیسہ کھائے وہ پیسہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا اس کا مال چوری کر لیا تھا وہ مال اس کو دینا پڑے گا یا آپ نے غیبت کر دی ہے اس کی غیبت کر کے اس کی پشت پشت میں جو ہے برا ہی کی ہے عیب جو ہی کی ہے اس کی جو ہے پیٹ پیچھے تو لہذا وہ وہ گناہ کبیرہ غیبت وہ غیبت وہ اس سے معافی مانگے گے وہ غیبت کا گناہ معاف کرے گا اپنے حق معاف کرے گا تو معافی ہوگی تو کہنے کا مطلب ہے کہ حقوق علی بات جتنے ہیں وہ جب تک ادا نہیں ہوں گے اس وقت تک معافی نہیں ہے لیکن حقوق اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ندامت کے ساتھ جہاں توبہ کی شاید پوری ہو جائیں تو یہ استغفار پڑھ لیا جائے تو اس سے جو یقیناً جو ہے وہ معافی ہو جاتی ہے باقی وہ الگ بات ہے کہ بس وقت کسی آدمی سے حق و عبد معاف کروانے کا موقع نہیں ملا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس بندے کے لیے بھی استغفار کرتے رہیں بندے کے لیے استغفار کرتے رہیں تو کل روزے قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو راضی کر دیں گے آپ سے اور اللہ اپنی طرف سے حق ادا کر دیں گو اس کو اور پھر آپ سے اس کا مطالبہ نہیں رہے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص نظر کرمہ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس ساتھ سبار کرنے سے لیکن نیرہ اس کو پڑھ لینا اور وہ باقی توبہ کی شراب مکمل نہ ہو تو اس سے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتا